تو نہ ہم کسی نبی کو سجدہ کریں گے نہ کسی ولی کو سجدہ کریں گے نہ کسی پتھر کو سجدہ کریں گے نہ کسی بدھ کو سجدہ کریں گے نہ کسی درست کو سجدہ کریں گے نہ زبان سے نمسکار کریں نہیں یہ تمام شرکیاں ہیں نہ ٹیکہ لگائیں گے نہ دھاگے باندھیں گے شرک کی تمام چیزیں ہر مسمان سیکھیں سمجھیں تاکہ اسے ہمام نوجوان اچھی طرح سمجھیں اللہ اور اللہ کے نبی نے ہماری کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں تمہیں حرام کی جارہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا استثار کے ساتھ کہتا ہوں جیسے اللہ نے لازم کیا ہے ایک اللہ کو مانو ایسے اللہ نے لازم کیا ہے کہ میرے نبی کو نبی برحق مانو ایسے اللہ نے حرام کیا ہے کہ شرک مت کرنا اب وہ شرک کہاں کہاں ہوگا تو جواب ہے ہر مسلمان کو سمجھنا ہے شرک کہاں کہاں ہو سکتا ہے اگر آپ نے سکول کے اندر وہ والا پریئر پرا جس میں شرک ہے تو شرک ہوگا اگر آپ نے پیچہہدے پر ٹھیکہ لگایا تو شرک ہوگا اگر آپ نے کفر کے دھاگے باندھے تو شرک ہوگا اگر آپ نے کسی بزرگ کے قبر پر جا کر سجدہ کیا تو شرک ہوگا اگر آپ نے کسی قبر کا تواف کیا تو شرک ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُشْرِ بِاللَّهَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلِيَ الْجَنَّةِ جیسے شرک کیا اللہ تعالیٰ اس پر جنب کو حرام کر دیتے ہر ایمان والا ایمان توحید اور ایمان کے مالوں میں بہت حساس رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں مجھے نہ وہ بات زبان سے نکالنی ہے جو شرک ہوگی اور نہ وہ حرکت کرنی ہے جو شرک کی حرکت ہوگی اس میں بہت سارے مصابروں کو دھوکہ لگتا ہے اور اس پر پڑھے لکھے انسان بھی ہیں اور بعض اونچی عہدوں پر بیٹھے ہوئے انسان اونچی ڈگرین والے ہیں ان کو دھوکہ کیا لگتا ہے تم چھپنیس پانے پانے جو میں تسلی کہ جناب یہ کرنے سے کیسے کی یہ کرنے سے کیا کیسے یہ کوئی پیو تھا اسے ہی چھو مسلمان ایسے ہی چھو ایمان ہم تو مسلمان ہیں اس کرنے سے کیا ہوگا اور کفر کرتے رہیں گے اور ساتھ میں کہتے رہیں گے اس کرنے سے کیا ہوگا اور اپنے آپ کو تسلیح دیتے رہیں گے کہتا ہے تو مولیوں نے کہا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مگر ان کے پاس ایمان باقی نہیں بچا ہے اور سلام محمد و رسول اللہ کی خدمت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی صبح کو مومن ہو کر شام کو کافی ہو کر پنیس ایمان اس کے دور رہا ہے شرک اور شرک کی تمام چیزوں اپنے آپ کو بچا لیں دوسری قومیں کیا کرتی ہیں ہمیں ان سے بطلب نہیں ہمیں تو اس وقت اپنی دین کو بچانے کا مسئلہ ہے اگر مسلمان کفر کا کوئی شعار اختیار کرتا ہے سچی جس باقی قومن ہن مذہبی شعار ایسے مثلا ہم نے سورج کو دیوتا مان لیا تو سوریہ نمسکار کیا تو شرک گئی ہمارا اسلام یہ کہتا ہے نہ سورج معبود ہے نہ چاند معبود ہے نہ زمین معبود ہے نہ درخ معبود ہے نہ پتھر معبود ہے یہ سب مخلوقات ہیں لا تسجدو لی شمس ولا لی القمر ولیکن نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو سجدہ کرو اس وہ جس نے سورج و چاند کو بنایا تو شرک حرام ہے شرک کے ساری قسمیں حرام ہیں پرست اخت مسلمان جو سیاست سوسائیٹی مزد چاہے وہ گھروں میں ہیں چاہے وہ دفتروں میں ہیں چاہے وہ سکولوں کارجوں میں ہیں ہر مسلمان یہ دیکھیں کہ میں کہیں کسی شرک میں مبتلا تو نہیں ہو گیا ٹیچر دیکھیں ہم اپنے بچوں سے شرک تو نہیں کرا رہے ہیں اور بچوں کے والدیں دیکھیں ہمارے بچوں کو شرک تو نہیں کرائے جا رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہر نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کہیے اے انسانوں آو میں تمہوں کو پڑھ کر بتاؤں گا تمہارے رب نے کون کون سی چیز حرام کی ہے پہلے نمبر پر ہے اللہ تشرکو باللہ شیعہ اللہ کے ساتھ کیسے شریف میں ٹھائر تو شرک سے بچنا ہے پہلا حرام اس کائنات میں جو اللہ نے اپنے بدل کے لئے حرام کر دے وہ شرک ہے شرک بچا ہے پھر کسی ولی کے قبر پر سجدہ کرو گے تو وہ بھی شرک ہے کسی ولی کے قبر کا تواف کرو گے تو وہ بھی شرک ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے جب دنیا سے اللہ کے نبی علیہ السلام رخصت ہو رہے تھے تو آپ کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ شکر کس بات کہتا کہ میری امت شرک میں مقتلع نہ ہو جائے بار بار آپ نے فرمایا بخاری میں وفات النبی کا چپٹر وجود ہے بار بار یہ حدیث ہے لانا اللہ الیہود والنصار اتخذو کبور انبیائی مساجد لا تشجدو مسجد عبادی قو لا تشجدو قبری مسجد لانت ہو یہودی و نصرانوں پر جنہوں نے اپنی نبیوں کے قبروں کو سجدہ غابانا دیا کبردار میری قبر کو سجدہ مت کر تو اللہ کے نبی نے اپنی قبر کو سجدہ کرنے کے لئے سختی کے ساتھ منع فرمایا لا تشجدو قبری لا تتخذو قبری عبادی مسجد میرے بعد میری قبر کو بسید مت بنا سجدے مت کرنا تو اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے تو نبی کیا رہا کون شخصیت ہو سکتی ہے تو نہ ہم کسی نبی کو سجدہ کریں گے نہ کسی ولی کو سجدہ کریں گے نہ کسی پتھر کو سجدہ کریں گے نہ کسی مت کو سجدہ کریں گے نہ کسی درست کو سجدہ کریں گے نہ زبان سے نمسکار کریں نہیں یہ تمام شرکیاں ہیں نہ ٹھیکہ لگائیں گے نہ دھاگے باندھیں گے شرک کی تمام چیزیں حرم سمان سیکھے سمجھے تاکہ اسے اپنے آنکھوں بچا سکے پہلی چیز یہی ہرام